بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحل صدری وحیس سلی امری وحلل ابدتا مل جسان یفتہ و قولی اسلام علیکم جی اکار ساتھ کے سامنے حویر ہے اچھا آج ہم بات کریں گے بوکس کے اوپر بوکس کی کیا میرمنٹ ہونی چاہیے میں نے کس سائز کا بوکس بنایا اور کیا مجھے اس کی پرائم ملی ہے اور کیا کیس کے فیچرز ہیں اور ساری ٹیٹیز انشاءاللہ بوکس کے اوپر آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چلیں ٹائم ملز آئے گئے بغیر آج کی ویڈیو کو آگاز کر دیں اچھا جی یہ ہمارے پاس انشی ٹیپ بھی آگئی اور یہ ہمارے پاس ایک بوکس کا سیمپل آگئے ٹھیک ہے یہ پورا ایک بوکس ہے آپ کو باہر سے پہلے ایک اس کی لکس ساری دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کا یہ بوکس بنایا گیا سارا الحمدللہ اور ساری ہر چیز کے بارے میں ٹیل بتاتا ہوں پہلے ہم اس کی میرمنٹ دیکھ لیتے ہیں ساڑھے ساتھ انچ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک فرنٹ جو ہے وہ اس کا ساڑھے ساتھ انچ ہے پورا پورا ساڑھے ساتھ انچ ہے اور زمین سے لے کے اوپر تک اس کی جو انچائی ہے یہ زمین سے اس کی انچائی جو ہے یہ یہاں تک یہ دس انچ ہے پورے دس انچ یہ اس کی زمین سے لے کے اس کا انچائی جو ہے وہ دس انچ ہے اس کی اسی طرح اس کی جو گہرائی ہے گہرائی بھی اس کی پوری پوری دس انچ ہی ہے یہ دیکھیں ہیں یہ آپ کو پوری دس انچ نظر آ رہی ہوگئی کوئی سوتر ایک دو سوتر کا کوئی فرق آ رہا وہ تھوڑا سا نکلاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ پوری دس انچ یہ اس کی گہرائی آنے سے مطلب کہ ساڑھے سات انچ یہ اس طرح سے ہے فرنٹ میں ہے ساڑھے سات انچ یہ اس طرح سے فرنٹ میں ہے اور دس انچ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور نورمل سی جو ہے وہ اس کی مجیرمنٹ ہے اچھا اب اس کے اندر ہوتا کیا گیا ہے بوکس کے اندر یہ کیکر کی لکڑی کا بوکس ہے اچھا اور پائیدار بوکس ہوتا ہے یہ آپ کا اتنی جلدی خراب ہونے والا نہیں ہوتا آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہو اور اس کو جو ہے وہ آپ کے کافی سیزن جو ہے وہ یہ ایزیلی نکال جاتا ہے جب آپ کا ایک سیزن آف ہوتا ہے سیزن آف ہونے کے بعد بھی آپ اس کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ سفائس ہوئی کر کے دوب لگا کے اس کو آپ سیزن آف کر لیں اس کے بعد جب سیزن سٹارٹ ہونے لگتا ہے اس سے پہلے بھی آپ برڈ کو لگانے سے پہلے بھی آپ ایک دفعہ اس کو اچھے طریقے سے ساف کر کے ایون کے دونے کے بعد بھی رکون اس کا سپریو کر رہے کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اس کو دو سے تین دی دو میں سکھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے برڈ کو یوز کرائیں میرے چونکہ یہ جو ہے وہ سارے بوکسی دو چینل رکھائی ہوئے ہیں اور اس لئے جو بوکس ہے وہ مجھے اس حساب سے ڈیزائن کرنا پڑتا کہ میرے یہ دونوں چینل بھی چل جائے اور میرا بڑا چینل بھی چل جائے اور میرا بوکس بھی یہاں پہ ایزی لی ہنگ ہو جائے بوکس لگنے کے بعد ان تینوں چینل کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو چلنے میں تو نورملی مارکٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیزائن ملے گا ڈیفرنٹ سائز ملے گا یہ والا جو ہے وہ میں خود اپنا کیلکولیشن کر کے اپنے جگہ کے ساب سے اپنے کیجز کے جگہ کے ساب سے پھر جو ہے یہ میں نے ڈیزائن کروایا گیا تو یہ میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اس کے علاوہ یہ مین ایک ہور رکھا جاتا ہے جہاں سے بڑھ جو ہے وہ اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے یہاں پہ یہ سٹک کی جگہ رکھی گئی ہے سٹک جو ہے وہ ابھی فلال سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے دور پڑی ہوئی ہے یہاں پہ سٹک ایزیلی اس کے اندر لگ جائے گی وہ انشاءاللہ جب بوکسیز ہینگ کریں گے جب بریڈنگ سیزن کا آگاز کریں گے پھر انشاءاللہ آپ کو تب وہ چیز نظر آ جائے گی اس کے علاوہ اس سائٹ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس یہ کھڑگیا آ جاتی ہے ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے یہ چونکہ نئے بوکسیز ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا ہمیں لوز کرنا پڑے گا ایک منٹ یہ اب تھوڑی لوز ہوگی ہے یہ ہمارے ایک کھڑکی آ جاتی ہے ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے یہ اس طرح سے یہ آپ کا گرمیوں کے اندر گرمیوں سے مراد ہے کہ جیسے ہی مارش کی بریڈ آپ کے پاس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کے پاس لاش کلچ جو چار رہا ہوتا ہے تو یہ اس وقت آپ کا بہت کار آمد رہتی ہے یہ میں نے رکھوائی ہے جی اگر آپ اس طرح سے بوکس لگاتے ہیں تو آپ کے رائٹ والی سائیڈ پر لگے گی کیونکہ میرا فین جیسے یہ کولر میرا سامنے چار رہا ہے تو اسی طرح اگر یہ بوکس جو ہے وہ میرا اس طرح سے لگے گا اس طرح سے بوکس لگے گا اور یہ میرا کولر آ رہا ہے اور ڈریکٹ جو ہے وہ ہوا اندر سے یہاں سے کراس ہوتی جائے گی اگر اس کو میں دوسرے سائیڈ پر رکھوا لگتا تو پنکھے کی ہوا جو ہے وہ اس کے اندر سے پاس نہیں ہونی تھی تو یہ چیز بھی درہ آپ نے سو سمجھ کے لخوانیاں کے آپ نے یہ جو ہول ہے وینٹیلیشن والا یہ اس سائیڈ پر رکھوانا ہے اوپر رکھوانا ہے اوپر ویسے لوگ رکھتے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ سائیڈ پر زیادہ پریفریبر لگتا ہے مجھے سائیڈ پر زیادہ پسند آتا ہوا کی وینٹیلیشن ہو کچھ لوگ اوپر بھی رکھ لیتے ہیں وہاں سے بھی فرق تو پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی سائیڈ پر جو ہونا ایک زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی یہ تین سراخ رکھے گئے ہیں ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے اسی طرح یہاں سے جب ہوا اندر جائے گی تو ہوا کی کراسنگ کے لیے دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح سے یہ تین سراخ رکھے گئے ہیں آپ اس سائیڈ پہ لازمی تین سراخ رکھیں جہاں پہ آپ کے وینٹیلیشن والا جو یہ ہول ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ اگر سراخ نہ بھی رکھیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ سراخ کی ضرورت نہیں ہے اگر خوال ہیں تو بہتر نہ نہ رکھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہول آپ کا ہو جائے گا تو وہ کسر پوری کر جائے گا اس کے اندر جو جالی ہے جالی بھی اچھے والی لگائی گئی ہے یہ آئی تینک آدھے انچ کی جالی ہے یہ والی پچھلے سال جو لگی تھی وہ ایک انچ کی بڑی جالی تھی ہے اچھی کوارلی اچھی گیج کی جو ہے وہ جالی لگائی گئی ہے تو یہ چیزہ ہوگی اس کو یہاں سے ہم نے کلوز کیا یہ بس آپ کا تقریباً کوئی ڈیٹھ سے دو مہین نہیں ہے آپ کا ہول اسمال ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ وینٹیلیشن کے لیے لادمی رکھائے کریں کوئی سو پچاس کا فرق آتا ہے بوکس کی پرائیز میں لکھنی ہے کہ آپ کا جو لاس کلچ ہوتا ہے اس میں ایکسپائر بچے نہیں ہوتے بہت کم تعداد ہو جاتی ہے ایکسپائر ہونے کے بچوں کی مین جو بجا ہوتی ہے بچوں کے ایکسپائر ہونے کے وہ یہی ہوتی ہے کہ بچے کو اندر پروپر سانس نہیں مل پاتا اکسیجن نہیں مل پاتی جس کے بجا سے آپ کا بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ نے اس کو یہ یہاں سے کھولا اور اس چیز کو آپ نے دن دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے کھول دیا صبح کو یہ آٹھ نو بج آئے اس کو کھول دیا رات کو مگری کوئی ٹائم جو آپ نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے کلوز کر کے اس کو یہاں سے بند کر دیا بس ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے بس کتنا کوئی اس کا کام ہے صرف ڈیڑھ سے دو مہینے کے لیے اچھا اس کے بعد ہمارا یہ آجاتا ہے جی مین مین جو ہمارا دورہ وہ یہ آجاتا ہے یہاں پہ بھی اس دوبارہ اچھا پہلے جو پچھلے سال آپ لوگوں کو پتا ہو گئے میرے جو بوکسے تو ان کو میں نے یہاں پہ چٹھنی وہ دوسری لگوائی ہوئی تھی اس دوبارہ جو ہے یہ میں نے لوہے کا انگل لگوائی ہے چٹھنی کا ایک یہ مسئلہ آتا تھا وہ بلکل یہ دروازے کے اوپر لگائی جاتی تھی تو اس کی جو سائٹوں سے نکریں ہوتی تھی تنا وہ اس دروازے کے اندر آگے پھات جاتی تھی دروازہ کھولنے میں تھوڑا مشکل پیش آتی تھی لیکن یہ درہ ایزی لی سائٹ پہ بھی سائٹ والا جو ہے سراخ یہ مینٹیلیشن والا اس کو بھی یہ ہی میں نے اینگل لگوائی ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے یہ آرام سے اینگل لگوائی ہے اور یہ ایزی لی کھل بھی جاتا ہے اور ایزی لی جو ہے وہ آرام سے اس طرح سے بند بھی ہو جاتا ہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں اس کا فائدہ زیادہ ہے تو ایزی لی کھولنے میں اور بند کرنے اس لیے یہ اینگل کی بھی ڈیٹیل آگئی اب اس کے بعد اندر والی سائٹ پہ یہ آپ کو میں ایک منٹر روشنی ذرا اون کر لوں تو یہ میں نے لائٹ اون کیا اب آپ کو یہ کلیر لی نظر آ رہا ہوگا یہ پیندہ اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس طرح سے گول پیندہ ایک بنے آ جاتا ہے تاکہ برڈ جو ہے وہ ایزی لی اس کے اندر آرام سے بیٹھ سکے اور نیسٹنگ ویرا جو ہوتی ہے وہ ہونے کے بعد تو انڈے جو ہیں وہ اس پیندے کے اندر رہتے ہیں تاکہ اس سے باہر نہ نکل سکیں اور انڈے جو ہے زیادہ ہلجل نہ ہو سکیں اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء لہا کافی جو ہے وہ جگہ ہے کافی جگہ ہے یہاں پہ ایزی لی ایزی لی جو ہے وہ آپ کے چار سے پانچ جو ہے وہ ایزی لی یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں اور ایزی لی پل سکتے ہیں اسی طرح یہ سامنے والی سائٹ پہ کر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی جالی بگرہ نہیں میں نے لگوائی یہ سامنے یہ اس جگہ پہ یہ یہ سامنے جو ہے وہ جالی نہیں لگوائی یہاں پہ جو ہے وہ لوہی کی جو ہے وہ سیڑھی لگوائی گئی ہیں تھیک ہے لوہی کی سیڑھی لگوائی یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ یہ اس طرح کی کوئی جالی لگوہ لیتے ہیں جیسے یہ جالی سائٹ پہ لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ تو لگنی ہی لگنی جالی تھی تاکہ جب یہ کھلے تو بچہ بگرہ جو وہ باہر نہ نکل پائے اگر ہم اسنا کی یہ سیڈی لگواتے تھے یہاں سے بچہ باہر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ جالے لگوانا ہماری مجبوری تھی یہ جو ہے یہاں پہ سیڈی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جالے لگوانا لاتے ہیں ہر وہ ہلکی اور پتری جالے لگوانا لاتے ہیں اس کے اندر سے کسی بڑے بریڈر پیس کا یا پھر کسی بچے بغیر کا پاؤں فسنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ آپ کا پیس ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ سیڈیاں لگائے گی یہ ایک تو یہ مضبوطی کے والے سے بھی کافی اچھا یہ خراب بھی نہیں ہوتی تو نہیں جلدی اور ایزیلی جو ہے وہ بڑ اس کو پکڑ کے رام سے اوپر بھی چڑھ پاتا ہے اور نیچے بھی اتر جاتا ہے رام سے اس میں کوئی مسئلہ مسئل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ آپ کو انگل نظر آ رہا ہوگا تو یہ چیز آگئی ٹھیک ہے جی تو بس یہ سیمپل سی جو تھی ڈیٹیل تھی بوکس کے والے سے تو یہ آپ کو اس کی پوری لک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ آپ کو پوری اس کی لک ایک دفعہ میں نے دکھا دی ہے الحمدللہ ساری چیزوں کے بارے میں جو اس کے مین مین فیچر تھے سارے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آ جاتی ہے اس کی پرائز کی بات پرائز جو ہے یہ مجھے آٹھ سو روپے کا ایک بوکس پڑا ہے ٹھیک ہے آٹھ سو روپے کا یہ ایک بوکس پڑا ہے اور یہ تھوڑی پرانی بات ہے اب جو اس کا کرنٹ ریٹ گیا چل رہا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لکڑی کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیٹرول کے اوپر کیونکہ کنوینس وغیرہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کنوینس مہنگی پڑتی ہے کنوینس مہنگی پڑتی ہے تو آج آ کے جو ہے وہ چیز کے اوپر لازمی فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی انٹ ریزلٹ جو ہوتا ہے اس کے پر لازمی فرق پڑتا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے اس کے اندر سے نکالنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب اس کا جو ہے وہ اس ٹیم کرنٹ کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا مجھے نہیں آئیڈیا ہے میں نے جو ہے یہ تقریبا مہینہ پہلے بنوائے تھے مہینہ دو مہینہ پہلے تو اس وقت تقریبا یہ مجھے آٹھ سو روپے کا پڑا تھا یہ والا ایک ایک بوکس ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو بوکس کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی انفرمیشن یا کسی نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک کے لئے اکٹیویٹی کے اجازت اپنا اور اپنے ماباو کا بہت زیادہ کیار رکھے گا مجھے دعاوں میں لازمی حال رکھے گا اللہ حافظ